ہم مشورتاً تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ لڑکی کے لیے ہم دیکھتے ہیں لڑکا جی خوبصورت ہو اور برسر روزگار ہو خاندان وغیرہ دیگر آدات و عطوار اسے درہ لڑکی والے لڑکے والے لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جی گوری ہو درہ لمبا قد ہو لمبے بال ہو بڑے بڑی آنکھیں ہو یہ ہے وہ ہے چلیں یہ چیزیں کوئی منع نہیں ہیں لیکن کاش اس کے ساتھ ساتھ والدین پہلے اپنے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے لڑکوں کی بھی دینی لحاظ سے تربیت کریں اور بچیوں کو بھی شرعی مسائل سکھائیں اور جو رشتے تلاش کرنے والے ہیں اگر پوسیبل ہو ایسا کو رشتہ مل جائے کہ جی وہ یہ بھی کوئیسن کرنے کیا لڑکی کو شرعی مسائل معلوم ہیں اس طرح لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھنے میں لڑکی کو شرعی مسائل معلوم ہیں آپ شاید مجھ پہ ہسیں گے کہ یہ مفتی صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے 95% جو جھگڑے ہیں وہ اس جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں لڑکی جو حقوق طلب کر رہی ہوتی ہے حقیقتاً شریعت نے اس کا حق رکھا ہی نہیں ہے وہ طلب کر رہی ہوتی ہے حق سمجھ کر مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرع لحاظ سے میری ذمہ داری کیا ہے وہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری والدہ کا میری بیوی پہ کتنا حق ہے میری بہنوں کا کتنا حق ہے گھر کے کامکارچ کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں بچوں کے تربیت کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں حیض و نفاس کے کیا مسئلے ہیں مہر کے کیا مسئلے ہیں اسی طرح طلاق کے مسائل سیکھنا ہر عاقل بالغ شادی کرنے والے لڑکا اور لڑکی کے لیے فرض ہیں کہ وہ مسائل سیکھیں لڑکا اس لیے سیکھیں کہ ایسا نہ ہو نادانستہ طور پر زبان سے کلمہ نکل جا اور بیوی کو طلاق پڑھ جا اور اس کو پتہ ہی نہ ہو اور لڑکی کو اس لیے سیکھنے لازم ہے تاکہ وہ شوہر کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا شرح حکم معلوم کرسکے ایسا نہ ہو کہ شوہر اس کو الفاظ کہہ دے اور لڑکی کو بھی پتہ نہ ہو مرد بھی جاہل ہو اور گناہ ہوتے رہے جیسے خود ہمیں ایسے سے خطوط آئے ہیں کہ لڑکے نے طلاق دے دی ہے نے لڑکی کو پتہ ہے کہ طلاق کے الفاظ ہے نے لڑکے کو اور بیس بیس سال سے ساتھ رہ رہے ہیں بیس بیس سال سے اسی میں اولادیں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور یقینی سے بات ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنے کا مطلب بلکل یا سا جیسے کجنبی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا اور اس کے قریب جانا گناہ ہے یقینی سے بات ہے اور زنا ہے اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کا مسئلہ آپ خود دیکھ لیجئے تو یہ شرعی مسائل کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پہ ہنسیں کہ جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں لیکن ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے میدان معاشر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان باتوں کو اہمیت نہ دینے کی بنا پر ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے تو میں نے جو گھروں کے جھگڑے عموماً دیکھے ہیں اس میں 95% جو میں نے اصل وجوہات دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ علوم دینیہ کی دولت سے ہم بالکل آری ہوتے ہیں خالی ہوتے ہیں حقوق پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا حق رکھ رہی ہے اپنے بنائے وہ حقوق ہیں ان کے طلب ہیں ان کا مطالبہ ہے اور دوسرا اپنے بنائے وہ حقوق پیش کر رہا ہے وہ ان کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کی ریکائمنٹ کر رہا ہے اور جو حق نہ ہو اسے حق کہنا پھر اس کا مطالبہ کرنا یاد رکھیں کہ تو مطالبہ ہی ناجائز دوسرا اگر سامنے والا اس مطالبے کو پورا نہ کرے تو منفی رویہ اختیار کرنا ظلم اور یہ گناہ کبیرہ خلاص کلام یہ ہے کہ کاش ہمارے ہاں یہ رواج ہو جائے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو ایک کورس کروایا جائے جو جس کو آپ حقوق زوجین کورس کہتے ہیں میں نے الحمدللہ یہ کورس کروایا اور اس کا بڑا فائدہ میں نے دیکھا ہے میں اپنے کورس کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں آپ کہیں سے بھی کوئی کتاب ایسی لیں جس میں لڑکے کے بھی حقوق لکھے ہوں اور جو شرعی مسائل ایک دولہ کو شادی سے پہلے سیکھنے چاہیے وہ اس میں درج ہوں لڑکے کو بھی پڑھائیں لڑکی کو بھی پڑھائیں اور پھر آپ شادی کریں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے تو اس لئے بھائی جان آپ نے اگر مہر کے مسائل آپ کو معلوم نہیں تھے تو بہت حیرت کی بات ہے کیونکہ اگر آپ مہر معجل تعین کے ساتھ اور آپ کی بیوی مطالبہ کر رہی ہیں اور آپ مہر نہیں دے رہے تو مسلسل گناہگار ہو رہے ہیں اور یہ گناہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا اس لئے علم ضرور سیکھئے